ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل فریش گینری آج میں آپ کے سامنے ایک انڈور اور آؤڈڈور میں لگنے والے ایک بہت ہی سندر پلانٹ کے بارے میں بات کروں گا جس کو ہم لوگ سانگ آف انڈیا یا پھر ڈریسنا ریفلیکسا کے نام سے بھی جانتے ہیں فرنس آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کمپلیٹ کیئر کے بارے میں کہ آپ کو اس کو کہاں پلیس کرنا چاہیے کس ٹیم پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں کس طریقے سے یہ پروپگیٹ ہو سکتا ہے آپ اس پلانٹ کو کس طریقے سے بوشی بنا سکتے ہیں اور اس پلانٹ کی سوائل میڈیا کیسی رہے گی اور کون سے گملے میں اس کو لگانا سب سے بڑیا رہے گا فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چینل پہ نئے آئے تو آپ پلیس اس کو لائک شیئر اور سبسکائب ضرور کر لیجئے اور نیچے ایک بیل نوٹیفکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور آل پہ ڈال دیجئے جس سے میں جب بھی اپنی نیکس ویڈیو اپنے چینل پہ اپلاؤڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے گا چلیے فرنس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرنس میرے پاس اس کے دو پلانٹ ہیں یہ پلانٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے یہ اس کا مدہ پلانٹ ہے اور یہ تین سال پرانا پلانٹ ہے اور اسی پلانٹ سے میں نے کٹنگ لے کر ایک نیا پلانٹ بنایا ہے جو کہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اس کو بھی اب یہ میرے کو لگ بھگ ڈیٹھ سال ہو گیا ہے اس گملے کے اندر لگائے ہو اور دیکھیں کتنا بوشی اور کتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہے فرنس سے فرنس اس کی بیوٹی اس کی پتیوں میں ہیں تو آپ کو میں سب سے پہلے اس کی پلیسمنٹ بتاتا ہوں کہ اس کو آپ کو رکھنا کہاں پر ہے دیکھیں فرنس کوئی بھی پلانٹ اگر آپ انڈور میں رکھتے ہیں تو وہ بینا دھوپ کے نہیں سروائیو کر سکتا تو آپ اس پلانٹ کو وہاں پلیس کریے انڈور میں جہاں پر اس کو انڈریک سن لائٹ پڑتی رہے کم سے کم صبح کی یا دوپیر کی دو تین گھنڈے کی اس کو انڈریک سن لائٹ اگر ملتی رہے گی تو یہ اندر بھی بہت اچھے سے چلے گا اور آپ اس کو اگر آؤٹڈور میں رکھتے ہیں تو آپ اس کو گرین نیٹ کے نیچے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو وہاں پر پلیس کیجئے جہاں پر اس کے اوپر ڈریک سن لائٹ نہ پڑے اور اس کے اوپر صبح اور شام کی دو تین گھنڈے کی دوپ اس کو ملتی رہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے گروہ کرے گا فرنس اس پودے کو جو ہے ڈریک سن لائٹ بلکل پسند نہیں ہے اگر آپ اس کو ڈریک سن لائٹ میں رکھیں گے تو یہ آپ کی اس کی ساری پتیاں پیلی پڑ کے گر جائیں گی اور یہ پودا شاک میں چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے یہ پودا آپ کا مر بھی جائے سروائی بھی نہ کرے فرنس سب سے پہلے اس کی گملے کی بات کر لیتے ہیں گملہ آپ کو اس کے لئے بڑا گملہ نہیں لینا آپ کو اس کے لئے دس سے بارہ انچی کا گملہ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے جیسے کی یہ میرا پلانٹ دیکھ رہے ہیں ڈیٹھ سال پرانا ہے اب جا کے اس میں روٹ بونڈ ہویا ہے تو میں اس کو نیکس سیزن میں اب بڑے گملے میں ٹرانسور کروں گا اور اس کے لئے جو مٹی آپ کو بنانی ہے وہ ایک دم ویلڈینڈ بنانی ہے جیسے کہ آپ اس کے اندر پانی ڈالیں تو اس کے اندر بلکل سپ کر کے پانی نکل جائے اور جو مٹی آپ اس کی بنائیں گے وہ ایک باق آپ اس کی گارڈن سال لے لیں گے ایک باق آپ اس کے اندر ورمنگ پوس یا کاوڈنگ اگر آپ کے پاس ہے وہ لے لیں گے اور ایک باق آپ اس کے اندر سینڈ ملا کے آپ اس کی مٹی ریڈی کر لیں گے اور مٹی جب ریڈی کریں گے تو آپ اس کے اندر ایک مٹی نیم کھلی بھی ڈال سکتے ہیں یہ پلانٹ ایک بہت لمبی ہائٹ پر جیسے چلا جاتا ہے تو آپ اس کو پروپگیٹ کرنے کے لیے یا پھر آپ اس کو بوشی کرنے کے لیے آپ اس کی کٹنگ یہاں سے جیسے کہ آپ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کٹ کر کے جیسے آپ اس کی یہاں سے کٹنگ ایسے کٹ کر کے آپ اس کی کٹنگ لے سکتے ہیں اور یہی سے ہی اس کے ملٹیپل جو ہے اس کے شوٹس آگے نکلتے رہتے ہیں اور یہ پلانٹ جو ہے بوشی ہو جاتا ہے اور جیسے کہ یہ کٹنگ میں نے آپ کے سامنے لیے ہے اس کی آپ اسی کٹنگ کے کچھ پتے اوپر کے حصے کے پتے الگ کر کے آپ اس کو اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں مگر کٹنگ لگانے کا جو پرفیکٹ منت ہے وہ جولائی اگست کا منت ہے اس منت میں آپ اس کو لگائیں گے تو اس کی کٹنگ بہت جلدی سے گروہ کرے گی اور آپ کو ایک اچھا ریزلٹ ملے گا فرنٹس ویسے تو اس کو زیادہ فٹلائزر کی ریکوائیمنٹ نہیں ہوتی پھر بھی آپ اس کو سال میں دو دفعہ آپ اس کو فروری کے اندر اور ایک باری اگست کے اندر ورمنگ کمپوز یا پھر کاؤڈم کمپوز کی ایک ایک مٹھی بھی دیتے رہیں گے تو یہ بہت اچھا پورا سال چلتا رہے گا مجھے آپ کو اس ویڈیو میں اتنا ہی بتانا تھا اگر آپ کے باس یہ پلانٹ نہیں ہے تو میں آپ کو ضرور ریکمنٹ کروں گا کہ یہ پلانٹ آپ اپنے دھر میں لگائیے ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر بائی